پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سماعت فرما رہے ہیں اللہ مطارب جہری صاحب کی کتاب حدیثِ کربلا آج ہم آپ کے سامنے اس کی پچیسویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر تین سو سنتیس بیان جاری تھا شہدہ کے بارے میں آج جس شہدہ کا ذکر کر رہے ہیں جن شہدہ کا ان کے نام سعید بن ہنزلہِ تمیمی خالد بن عمرو بن خالد عزدی کی شہادت کے بعد اجازت لے کے میدان میں آئے اور یہ رشت پڑھا تلواروں اور نیزوں پر صبر کرے اگر چاہتا ہے کہ جنت مل جائے اور جو نرم و نازک خوروں کو بے گمان حاصل کرنا چاہتا ہے اے نفسِ دائمی راحت کو چھوڑ دے اور خیر کی طلب میں رغبت رکھ شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے اور یہ روایت مقتلِ خوارسمی جل نمبر دو صفحہ نمبر سترہ پر ہے کتابِ رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے ناسخِ توارخ نفسِ محموم اور منتحل آمال وغیرہ میں کم و بیش وہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کے گوشت گزار کیا اگلے شہید کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی ان کا تعلق حنیفہ بن الجعیم ستہ جو بکر بن وائل کی شاق ہے یہ مسئلہ عبادت کے سجدہ گزار اور میدانِ جنگ شجاعت کے شہ سوار تھے کوفے میں سکونت تھی اور اہلِ بیعت کے چاہنے والوں میں سر بروافدہ شمار ہوتے تھے ان کے بہت سے واقعات تھے کربلا کے صفحات پر بکھرے ہوئے جن سے ان کے اخلاص فددین اور ولایتِ آلِ محمد کی شدت کا اظہار ہوتا ہے یہ کوفے سے دعوت نامہ لانے والوں میں آخری قاسد تھے جو خانی بن حانی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوئے امام نے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے اس خط پر دستغط کی ہیں انہوں نے ارس کیا کہ سبس بن ربعی حجار بن عبجر یزید بن حارس یزید بن رؤیم عزرہ بن قیز عمرو بن حجاج محمد بن عمیر اور دوسرے لوگ امام نے انہیں خط کا جواب دے کر کوفے بھیج دیا یہ کوفے میں رہے یہاں تک کہ جنابِ مسلم آئے اور بیعت کے بعد آپ نے انہیں خط دے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا یہ امام ہی کی خدمت میں رہے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور یہ روایت افسارلین صفحہ نمبر دوسر سولہ زخیرت الدارین صفحہ نمبر ون سیونٹی سیون پر موجود ہے یہ بیان ہو چکا ہے کہ بزرگ نماز زہر میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور تیروں کو اپنے جسم میں روک رہے تھے اور تیرہ تیر آپ کی جسم سے پیوست تھے کہ نماز کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ کیا میں نے اپنا اہد پورا کیا امام نے فرمایا ہاں اور تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو گے تبری کامل ابن عصیر اور مسیر الاحزان سے پتا چلتا ہے کہ سعید بن عبداللہ نماز کے بعد شہید ہوئے تبری کا بیان ہے کہ حسین اور اصحاب حسین نے زہر کی نماز پڑھی زہر کے بعد پھر شدید جنگ شروع ہوئی اور دشمن امام حسین سے قریب ہونے لگے تو حنفی آگے بڑھ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دہانے بائیں سے دائیں بائیں سے آنے والے تیروں کو اپنے اوپر روکنے لگے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور یہ روایت تاریخ تبری جل نمبر چار صفحہ نمبر تھری تھرٹی سکس پر موجود ہے ابن عصیر نے بھی کم و بیش یہی بیان نقل کیا ہے اور تاریخ کامل میں ابن عصیر جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن پر موجود ہے یہ بیان ابن نمہ نے تحریر کیا کہ جب جنگ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئی تو بنی حنیفہ کے ایک مرد نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنی آڑ میں لے لیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوا اور یہ روایت مسیر الاحذان صفحہ نمبر نائنٹی نائن پر ہے خوارزمی اور دوسرے مورخین نے آپ کی شہادت نماز کے دوران بیان کی ان دونوں اقوال میں تضاد نہیں ہے اس لیے کہ حنفی کا تیروں کا اپنے اوپر روکنا دوران نماز اور اس کے بعد تک جاری رہ سکتا ہے اور بظاہر یہی قرین سواب ہے سعید بن عبداللہ حنفی کی جلالت قدر کا اندازہ زیارت ناہیہ کے سلام سے ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ سلام ہوں سعید بن عبداللہ حنفی پر جب ابان حسین نے انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی تو انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے تاکہ پروردگار دیکھ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کی آپ کے باوجود آپ کے وجود میں حفاظت کی ہے خدا کی قسم اگر میں ستر مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر جلا کر پھر جلا کر میری راک بکھیر دی جائے پھر بھی اور اس وقت تو ایک موت یا قتل کا سامنا ہے یہ ایسی کرامات ہے جس کی انتہا نہیں ہے اے سعید آپ اپنی موت کو پہنچے اور اپنے امام کے ساتھ آپ نے مواسات کی اور اللہ کی طرف سے آپ کو دار قرار میں عزت اور کرامت نصیب ہوئی اللہ ہمیں آپ کے ساتھ محشور کرے اور اعلیٰ علیلین میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے اگلے شہید کا نام ہے سلمان بن مزارب یہ زہر قین کے امزاد ہیں سفر حج پر زہر کے ساتھ تھے اور زہر کے ساتھ ہی امام کی خدمت میں آئے اور زہر سے پہلے شہید ہوئے اور یہ روایت افسار الین جل صفحہ نمبر 169 پر ہے اگلے شہید سفیان بن مالک زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے السلام سفیان بن مالک اور زیارت ناہیہ میں السلام علیہ سیف بن مالک فاضل شمس الدین نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے اور یہ روایت بھی انسار الحسین صفحہ نمبر 93 پر ہے اگلے شہید سلمان بن سلمان عزدی زیارت رجبیہ میں ان کا ذکر ہے اگلے شہید سلمان بن کسیر ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے صرف زیارت رجبیہ میں ان کا نام ہے علامہ شمس الدین کے مطابق یہ مسلم بن کسیر ازدی ہے اور یہ روایت انسار الحسین صفحہ نمبر 108 پر ہے اگلے شہید سلمان بن ابی رزین یہ آشورہ کی شہیدوں میں نہیں ہے لیکن زیارت ناہیہ میں ان کا نام موجود ہے لہٰذا یہاں نقل کیا گیا کہ سلمان کی والدہ کبیثہ کنیج تھی امام حسین نے انہیں ایک ہزار درہم میں خرید کر اپنی ایک زوجہ امی عیسیٰ کی خدمت پر معمور کیا تھا یہی ان کی شادی ابو رزین نامی ایک شخص سے ہوئی اور سلمان متولد ہوئے انہوں نے امام حسین کے سائے امام حسین علیہ السلام نے بسرہ کے لوگوں کے نام جو خط لکھا تھا وہ انہی کے ذریعے بھیجوائے تھا جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں منظر بن جاورد نے ابن زیاد کو اطلاع دی اور اس نے پھانسی کی سزا دی دار پر چاہانے والا سلمان بن آف خضرمی تھا علامہ مجلسی کے مطابق یہ اشراف میں شمار ہوتے تھے اور کسرس سے نمازیں پڑھتے تھے انہوں نے شیر بور کی طرح جنگ لڑی اور یہ روایت بیحار لنوار کی جل نمبر پینت الیس صفحہ نمبر چوبیس اور بہوالہ لہوف اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور جنگ آزمہ بھی تبرین زہاق بن عبداللہ مشرقی سے روایت کی ہے کہ صحاب حسین میں سے آخر میں دو صحابی بچے تھے جو سوید بن عمرو بن عبی المتہ خمسی اور بشیر بن عمرو حضرمی تھے زہاق شرقی کا واقعہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے تبرین اگلے صفحے زہیر بن عبدالرحمان بن زہیر خسمی سے روایت کی ہے کہ حسین کے پاس آخری بچنے والے صحابی سوید بن عمرو بن عبی المتہ خسمی تھے اور یہ روایت تاریخ تبری جل نمبر چار صفحہ نمبر 339 پر ہے آشور کے دن اجادت لے کر میدان میں آیا اور جنگ کی یہاں امام حسین کی شہادت کے بعد یہ ہوش میں آئے جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے پاس چھپائے خنجر کو نکالا اور سپائیوں پر حملہ کر دیا چند افراد کو زخمی کیا تھا کہ چند سپائیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا اور عروہ بن بقار تغلبی اور زید بن ورقہ جہنی نے انہیں شہید کر دیا اور یہ روایت افسار لین صفحہ نمبر 169 اور 170 پر موجود ہے اور روایت میں اس طرح ان پر سلام السلام علیہ سوید بن عمر بن مولا شاکر اگلے شہید کا نام ہے سوار بن منیم حملہ اولہ کی شہدہ میں سوار بن ابی عمر کے نام سے ہو چکا ہے یہ حملہ اولہ میں زخمی ہوئے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے گیا اس نے قتل کرنے کا حکم دیا لیکن ان کے قبیلے والوں نے انہیں بچا لیا اور کوفے لے آئے یہاں چھے ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال زندان میں ہوا زیارت کے الفاظ ہیں السلام علی الجری الماسور سوار بن ابی عمر اگلی شہید سیف بن حارس یہ اپنی مادری اور چچزاد بھائی مالک بن عبد بن سری کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تھے اور امام کے پوچھنے پر کہا تھا کہ ہم آپ کی غربت اور بے یاری پر رو رہے ہیں ان کا تذکرہ سیف و مالک کے عنوان سے گزر چکا ہے اور ان پہ بھی سلام ہیں السلام علی سیف بن حارس اگلی شہید سیف بن مالک عبدی یہ بسرہ میں ماریہ کی گھر ہونے والے اجتماعات میں شریک ہوتے تھے یزید بن ثبیت کی ہمرائی میں بسرہ سے مکہ آئے اور امام سے ملحق ہوئے مناقب کے مطابق حملہ اولہ میں شہید ہوئے فازل سماوی کی مطابق نماز زہر کے بعد جنگ کرتے ہوئے اور یہ روایت بھی افسار الین صفحہ نمبر 192 پر ہے اگلے شہید شبیب بن جراد کلابی وحیدی ان کا شمار کوفے کے دیلیروں اور بہادروں میں ہوتا تھا امیر المومنین کے صحابی تھے جنگ سفین میں خصوصی کے ساتھ ان کا تذکرہ پائی جاتا ہے جنگ جمل میں بھی شریک تھے ان کے والد جراد نے جاہلیت اور اسلام دونوں عدوار میں زندگی گزاری تھی شبیب نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور لوگوں سے امام حسین کی بیعت لیتے تھے اور آپ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج کے ساتھ کربلا آئے اور شبیع عشور امام حسین سے ملخ ہوئے حضرت ابو فضل ابباس سے ماں کی طرف سے رشتہ ہونے کی وجہ سے جناب ابو فضل کے خیمے میں رات گزاری اور حملہ اولہ میں شہید ہوئے اور یہ روایت فرسان العجہ سفہ نمبر 166 پر ہے اگلے شہید ہیں شبیب بن عبداللہ حمدانی بہادر شخص نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا عبداللہ اور ان کا تذکرہ پہلے کر چکے ہیں اگلے شہید کا نام ہے شبیب بن عبداللہ نحشلی یہ عمر المومنین علیہ السلام کی اصحاب میں سے تھے جمل و صفین و نہروان میں شریک تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولہ میں شہید ہوئے اور ان پر سلام ہیں اسلام مولا شبیب بن عبداللہ نحشلی حملہ اولہ کے شہدہ میں ان کا تذکرہ مسکور ہے اگلے شہید کا نام ہے شوزب بن عبداللہ حمدانی شاکری اور بریکٹ میں ان کا نام مولا شاکر ہے یہ غلام نہیں تھے بنی شاکر میں رہنے کی وجہ سے مولا شاکر کہلاتے تھے ماں مقانی کے مطابق یہ اہل بیت کے ماننے والوں میں معزز اور سر برعابدہ تھے مشہور بہدروں اور جنگ آزماؤں میں شمار ہوتا تھا اور حدیث کے حافظ تھے اہل شہر ان کی درزگاہ میں ان سے قصب علم کرتے تھے اور حدیث سیکھا کرتے تھے اور تینوں جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور یہ روایت وسیلت دارین صفحہ نمبر 154 پر ہے لیکن انہوں نے اس اطلاع کا ماخص تحریر نہیں کیا کوفے میں مسلم کی بیعت کی اور ان کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی رہے یہاں تک شہید ہوئے محدث نوری کے مطابق شوزب آبس سے فضل اور تقویہ میں بلند تھے اور یہ روایت ہے فرسان لہی جا صفحہ نمبر 168 بہوالہ نفس المحموم اگلے شہید ہیں زبیہ بن عمرو ان کا نام کتابوں میں نہیں ملتا صرف زیارت رجبیہ میں ان کا تذکرہ ہے کہ السلام علی زبیہ بن عمرو اگلے شہید ہیں زرغام بن مالک تغلبی یہ کوفے کے نامور بہدروں میں سے تھے جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت کے بعد عمر بن ساتھ کے لشکر میں شریک ہو کر کربلا آئے اور پھر امام حسین علیسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مناقب کے مطابق حملہ اولہ کے شہدہ میں سے ہیں لیکن ابو مخنف کے مطابق زہر کی نماز کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور رس پڑھا تم زرغام بن مالک جیسے جوان کی زرب دیکھو جو شریف ترین لوگوں کی حمایت کر رہا ہے اے خدا کو زخمی کیا اور شہید ہوئے اور یہ روایت ہے وصیلت دارین صفحہ نمبر ون ففٹی سیون فرسان الہیجا صفحہ نمبر ون سکسٹی نائن بہوالہ منتحل آمال زیارت نحیہ میں بھی اور رجم میں بھی ان پر سلام وارد ہوا ہے اگلے شہید کا نام ہے ترمہ بن عدی علامہ مامقانی نے تحریر کیا فرمایا کہ شیخ نے اپنی کتاب رجال میں نے اصحاب امیر مومنین میں شمار کیا ہے وہ آپ کا خط لے کر امیر شام کے پاس گئے تھے آپ کا شمار اصحاب حسین میں بھی ہوتا ہے اور علامہ تحریر کرتے ہیں کہ کربلا میں وہ زخمی ہو شفیاب ہو گئے اور یہ روایت تنقی المقال جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو نو پر موجود ہے علامہ شستری نے عزیب الحجنات پر امام حسین سے ترمہ کی ملاقات کا تذکرہ تبری کی حوالے سے کیا ہے اور ان واقعات پر اعتراض فرمایا ہے جو امیر شام کو امیر مومنین کا خط پہنچانے کے دوران ہوئے ہیں اور اس پورے واقعے کو وضعی قرار دیا ہے اور یہ روایت قاموس الرجال جل نمبر پانچ صفہ نمبر پانچ سو ساٹھ پانچ سو باسٹھ ہے اور حاشی میں لکھا ہے کہ ہماری نگاہ میں اگر کسی واقعے جوزیات غلط اور خلاف واقعہ تو ان جوزیات کو اصل واقعے کے انکار کا سبب نہیں ہونا چاہیے قاموس الرجال کے مہاشی نے لکھا ہے کہ مختلین کے درمیان پڑے رہنے کے بعد میں علاج سے شفیاب ہونے کا تذکرہ مناسب موضوع جگہوں پر تلاش کیا گیا لیکن نہیں ملا منزل عزیب الحجنات پر ترمہ کی آمد کا واقعہ تبری کی حوالے سے درج ہو چکا ہے اور یہ بھی درج ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم میں کوئی اس معروف راستے کے علاوہ کوئی غیر معروف راستہ جانتا ہے ترمہ نے کہا فرزند رسول میں جانتا ہوں امام نے ارشاد فرمایا کہ تم آگے چلو ترمہ آگے چلے اور پورا قافلہ ان کے پیچھے چلا ترمہ رسط پڑھتے ہوئے چل رہے تھے شیخ مفید کے مطابق رسط صفحہ نمبر 378 پر ہے اس روایت سے دو باتوں کی وضاعت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ ترمہ عزیب الحجنات سے قبل امام کی خدمت میں موجود تھے اور دوسری یہ کہ انہوں نے راستے کی نشان دہی کی اور ساتھ رہے اس سے میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ ترمہ دو ہیں ایک وہ ہے جو پچھلی منزلوں سے ساتھ تھے اور دوسرے وہ ہیں جو عزیب الحجنات پر حاضر خدمت ہوئے اور اجازت لے کر اپنی بستی کی طرف چلے گئے علامہ مجلس ترمہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں کسی منزل پر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا انہیں صورتحال سے آگا کیا اور کوہ جا کے دامن میں سکونت اختیار کرنے کا مشورہ دیا اب اس روایت میں ان کا نام ترمہ بن حکم ہے اور یہ روایت بحار الانبار کی جل نمبر چوالی صفحہ نمبر تری سکسی نائن پر موجود ہے بعض اہل قلم نے مرہوم محمد حسن قزوینی کی ریاض الاحزان سے روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے خدبہ ارشاد فرماتے انہیں کے بعد اپنے مخصوص خیمے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے اس دوران ترمہ نامی ایک شخص آپ سے ملنے آیا اس شخص نے حضمت میں حاضر ہوا اور ارز کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں یہ بے معرفت لوگ آپ کی شان سے واقف نہیں ہیں میں آپ کے لئے ایک بہت تیز رفتار ناکہ لے کر آیا ہوں آپ اس پر سوار ہو جائیں تو میں آپ کو اپنے علاقے میں لے چلوں وہ ایسی بلند و بالا محفوظ جگہ ہے کہ کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا آپ وہ محفوظ رہیں گے امام حسین نے ترمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جنگ سے گریز اور اہل و ایال کو دشمنوں کے حلقے میں چھوڑ کر چلے جانا کریموں کا شیوہ نہیں شب اشور یزیدی فوج کے محاصرے کو توڑ کر کسی کا امام حسین تک پہنچ ممکن نہیں تا لہذا اگر روایت کی صحت فرض کر لی بھی جائے تو یہ ترمہ حسین فوج ہی میں ہوگا اور اس نے امام حسین کو بچانے کی فوری تدبیر سوچ کر حاضری دی ہوگی اور یہ ترمہ اس طرح ترمہ کے علاوہ ہے جو عزیب الحجنات میں حاضر ہوا تھا فوری طور پر کتاب خانے میں کتاب ریاض الاحظان کو تلاش کرنا دشوار ہے لہذا کسی دوسری کتاب سے نقل پر اختفاق کیا گیا البتہ امام حسین کے جواب میں عربی عبارت عبارت میں قافیوں کا اتلزام اس بات کی نشاندی ہی کرتا ہے کہ اس میں کتابت اور افسانہ سازی کا انصر زیادہ ہے محدث کمی نے ابو مخنف سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ترمہ بن حکم کی بیان کردہ روایت سے اختلاف کے باوجود بہت مشابہ ہے ابو مخنف جمیل بن مرتد سے اور جمیل ترمہ بن عدی سے روایت کرتا ہے کہ ترمہ نے کہا کہ میں نے امام حسین امام سے یہ کہہ خدا حافظ کیا کہ اللہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے میں کوفے سے ایلویال کے لیے سامان خردونوش خردونوش لیا ہے وہ پہنچا کر آپ کے خدمت میں واپس آتا ہوں میں جب آپ کے پاس واپس آوں گا تو اللہ گوا ہے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں آنا ہے تو تعجیل سے کام لینا میں سمجھ گیا کہ آپ فوج سے پریشان ہیں میں سامان پہنچا کر جب پلٹا تو مجھے امام حسین کی شہادت کی خبر ملی مہدیس خمی اس روایت کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ تبری کی اس روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترما بن عدی آشور کے دن کربلا میں نہیں تھے جو شہید ہوتے وہ شہادت کی خبر سن کر راستے ہی سے واپس ہو گئے لہٰذا ابو مخنف کی طرف منصوب مقتل میں جو روایت ہے ترما کہتے ہیں کہ مقتولین کے درمیان شدید زخوی پڑا ہوا تھا علی آخرہ اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر ایک سو چار پر ہے محدث خمی کا بیان اس صورت میں متین اور مستحقم ہے جب واقعہ کربلا میں ایک ترما کے وجود کو تسلیم کیا جائے ابو مخنف کی طرف منصوب مقتل میں ہے کہ پھر ترما میدان جنگ میں آئے اور انہوں نے یہ رشت پڑھا میں ترما ہوں شدید ضربت والا اور میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا رب ہے جب میں جنگ میں اپنی تروار اٹھاتا ہوں تو حریف میرے غالب آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے پس میں نے سرکشوں کے لیے اپنے دل کو سخت کر لیا اور ان پر رحم نہیں کاؤں گا پھر ترما نے حملہ کیا اور ستر افراد مقتل میں ترما بن عدی سے روایت ہے کہ میں مقتولین کے درمیان شدید زخمی بڑھا ہوا تھا اور میں اس قسم کھانے میں سچا ہوں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا اتنے میں بیس سوار آئے جن کے لباس سفید تھے اور ان سے مشک اور عمبر کی خوشبو اٹھ رہی تھی وہ حسین علیہ السلام کی جسم کے قریب آئے ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر حسین کو بٹھایا اور کوفے کی طرف اشارہ کیا تو امام حسین علیہ السلام کا سر آ کر آپ کے جسم سے متصل ہو گیا اور قدرت خدا سے پہلے جیسا ہو گیا وہ شخص کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے انہوں نے تجھے قتل کر دیا تم پر پانی بند کیا انہوں نے اللہ پر کتنی بڑی جرت کی ہے اور یہ روایت مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 157 پر ہے ترماح کے اس واقعے کو ایک مکاشفہ یا بیداری کا خواب قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے قبل کی روایت اس صورت میں ناقابل یقین قرار پاتی ہے کہ اس میں ان کے سر کارٹ لیے جانے کا ذکر ہے زیر نظر روایت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کے بعد زندہ رہے اس تفصیل سے یہ روشن ہو جاتا ہے کہ ترماح نامی دو اشخاص ہیں ایک ترماح بن عدی اور دوسرے ترماح بن حکیم اور یہ روایت ریاض مسائب صفحہ نمبر 274 پر ہے ترماح بن عدی وہ ہیں جو رخصت ہو کر چلے گئے تھے اور ترماح بن حکیم یا حکم وہ ہیں جو بعد کربلا تک زندہ رہے ناموں کے اختلاف کو سہوے کتابت مشہور سخی کے بیٹے نہیں ہیں یہ عدی کوئی اور ہے اس لیے کہ عدی بن حاتم کے بیٹے طرفات طرفہ طریف مترف عمل مومنین کی طرف سے لڑکا جنگوں میں شہید ہو چکے تھے اور عدی ان بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہے جب کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہیں تھی عدی سے جب لوگ ان کے بیٹوں کی شہادت پر تنس کرتے تھے تو جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ میرے ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں انہیں علی کی محبت میں جنت کی طرف روانہ کر دیتا اور یہ روایت افسار الین صفحہ نمبر 116 پر ہے ہمیں قامبوس و رجال میں عدی بن حاتم کی ایک بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے جو عمومی مزاج کا تھا اور تنقی المقال میں ایک دوسرے بیٹے علی کا سراخ ملتا ہے جو جنگ جمل میں شہید ہوا حقیقت حال سے تو اللہ ہی باقبر ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ عدی کے بیٹے صرف طرفات ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ ترما بھی غیر معروف بیٹوں میں سے ہو اگلے شہید زہیر بن حسان صاحب ریاض الشہدہ صفحہ نمبر 122 نے ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن کہیں اور ان کا ذکر نہیں ملتا اگلے شہید آئز بن مجموع یہ اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے ان کا تذکرہ ان کے والد مجموع بن عبداللہ کے ساتھ ہو گیا ہے اگلے شہید ہیں آبز بن عبی شبیب شاکری ان کا شجرہ آبز بن عبی شبیب بن شاکر بن ربیہ بن مالک بن صاحب بن ماویہ بن کسیر بن مالک بن حشم بن حاشد حمدانی شاکری ہے بن شاکر قبیلہ حمدان کی ایک شاک ہے آبز کا قبیلہ آل محمد کے مشہور و معروف طرفداروں میں شمار ہوتا ہے خود آبز موززین میں شمار ہوتے ہیں یہ بیعق وقت دلیر جنگ آزمہ خطیب عبادت گزار اور تحجد گزار کے حالات اور لوگوں کے اشتیاق اور محبت پر مشتمل خط لکھ آبز اور شوزب کے ذریعے امام حسین کو ارسال کیا تھا ان دونوں نے مکہ پہنچ کر وہ خط امام حسین کو دیا اور ساتھی کربل آئے آشور کے دن آبز نے شوزب سے پوچھا کہ آج تمہارا کیا ارادہ ہے کہا فرزند رسول پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا اب اس نے کہا میں بھی تمہارے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں تو اب چلو امام کے خدمت میں اور دوسرے اصحاب کی طرح تمہیں بھی شہدہ میں شامل کریں اگر تم سے بعد عمل نہیں ہے حساب ہے شوزب نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام ارز کیا اور میدان میں آ کر جنگ کی اور شہید ہوئے پھر اب اس نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کی خدا گواہ ہے خدا گواہ ہے کہ دور و نزدیک کی کوئی شہ بھی میرے لئے آپ سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہے اور اگر میرے امکان میں ہوتا کہ اپنی جنگ خون سے زیادہ عزیز چیز کے ذریعے آپ کی حفاظت کروں تو وہ بھی کرتا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے دین پر ہوں اب آپ مجھے جنگ کی اجازت عطا فرمائیے اور یہ روایت تاریخ تبری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر تین سو اٹیس پر اجازت ملنے پر آپ اس میدان میں آئے اور فوج مخالف کو آواز دی ہے کوئی میرے مقابل میدان میں آنے والا ربی بن تمیم کہتا ہے کہ میں آبیس کو پہلے سے بہت سے لوگ انہیں پہچانتے تھے لہٰذا کوئی بھی ان کے مقابلے پر نہ نکلا آبیس نے جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر آواز دی کہ ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا ابن سعید اس صورتحال سے غزب ناک ہوا لشکر کی بزدلی دیکھ کر کہنے لگا پتھر پھیکنے والے آبیس پر پتھروں کی بارش کر دیں آبیس نے جب یہ دیکھا تو اسلحہ جنگ دور پھینک دیئے سر سے خود کو یعنی وہ جو سر پہ پہنا جاتا ہے ایک آہنی سر سر کو خود اتار کر پھینک دیا اور بدن سے زرہ اتار کر زمین پہ ڈال دی اور تلوار کھینج کر دشمن کے لشکر میں ڈوب گئے اور جو لوگ بھی سامنے آتے گئے انہیں موت سے ہم کنار کرتے رہے ربی بن تمیم کہتا ہے کہ آبیس اس ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کا قتل کا افتقار اسے حاصل ہو اس پر ابن سعد نے کہا جھگڑا نہ کرو آبیس کو کسی ایک نے قتل نہیں کیا بلکہ سب نے مل کر قتل کیا ہے اور یہ روایت ناسق تواریخ جل نمبر دو صفحہ نمبر 304 پر موجود ہے اور اگلے شہید کا نام ہے آمیر بن حسان بن شرع تائی ان کا نصب نام آمیر بن حسان بن شرع بن سعد بن حارس ہے اور یہ روایت فرسان الحیجہ صفحہ نمبر 184 پر ہے نجاشی نے ان کا تذکرہ احمد بن آمیر کے زیل میں کیا ہے جو آمیر بن حسان کے آفاد میں تھے یہ مکہ سے امام حسان کے قافلے میں شریک ہوئے تھے ابن شہر آشوب کے مطابق یہ حملہ اولہ کے شہدہ میں سے تھے اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 95 پر ہے اگلے شہید آمیر بن خلیدہ ہیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا زیارت میں ان پر زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اگلے شہید آمیر بن مسلم عبدی مناخب کے حوالے انہیں حملہ حولہ کے شہدہ میں درش کیا گیا ہے اسلام علا آمیر بن مسلم اگلے شہید عباد بن مہاجر بن مہاجر جہنی یہ اطراف مدینہ کے علاقے جہنیہ کے رہنے والے تھے مکہ سے کربلا جاتے ہوئے جو اہل جہنیہ امام حسین کے قافلے میں شریک شامل ہوئے تھے عباد بھی انہی میں سے تھے منزل زبالہ پر جہنیہ والے امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن عباد بن مہاجر امام کے ساتھ رہے کربلا آشور کے دن جنگ کرتے ہوئے اور یہ روایت تنقی المقال جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو تیئیس پر موجود ہے اگلی شہید ابباز بن جہدہ عمیر محمدین علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں سے تھے اور کوفے میں سکونت تھی ابو مخنف کے مطابق دارالامارہ کے گھراوں میں جب جناب مسلم کی طرف سے کوفے میں سکونت رکھنے والے اہل مدینہ کے سردار تھے جناب مسلم کی شہادت کے بعد محمد بن مسلم نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس نے انہیں شہید کروا دیا یہ شہداء کربلا سے قبل کوفے میں شہید کیے گئے اور یہ روایت تنقی المقال جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو پچیس فرسان الحیجہ صفہ نمبر ون ایٹی سکس پر موجود ہے اگلے شہید ہیں عبداللہ بن یزید کلبی حمید بن احمد نے حدائق میں تحریر کیا ہے کہ عبداللہ آل محمد کے طرفداروں میں بہادر شہسوار اور قاری قرآن تھے کوفے میں عبدالاللہ اور حبیب ابن مظاہر عوام حسین کے لئے بیعت لیتے تھے یہ جناب مسلم کے ساتھ خروج کرنے والوں میں شامل تھے جناب مسلم کے بعد کسیر بن شہاب نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا اس نے کہا تم اپنی صورتحال بتاؤ عبداللاللہ نے جواب دیا میں شہر کے حالات دیکھنے گھر سے نکلا تھا کسیر بن شہاب نے پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیا ابن زیاد نے ان سے کہا کہ مغالزہ قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو انہوں نے قسم کھانے سے انکار کیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جب نات سبی میں لے جا کر قتل کر دیا جائے اور یہ روایت وسیرت الدارین سفہ نمبر 285 پر موجود ہے ابھی اور شہدہ کا تذکرہ باقی ہے انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید شہدہ پر بات کریں گے